مبارک بات کی تنگی ہوگی مجھے ابھی سرٹیفیکٹ نہیں ملا ہے اسلامیک سینٹر کا اور اب بغیل صاحب یہ جانتے ہیں یہ کبھی کبھی سرٹیفیکٹ وقت سے نہ لو تو گربر ہو جاتی ہے کہیں یہ نہ ہو کہ یہاں یہ کہہ کر کہ مجھے کامیابی وہاں مل رہی ہے معلوم ہو کہ جب تک وہاں پہنچو تو سرٹیفیکٹ کوئی اور لے کر اڑ جائے اور اس کے بعد پھر وہ آروپ ہی ہوں اختلافات ہوں اردو میں ہوں یا ہندی میں ہوں لیکن پھر وہ معاملہ جو ہے وہ دوسرے راستے پہ پڑ جائے گا میں یہاں بیٹھا بیٹھا آپ لوگوں کی گفت گفت سن رہا تھا اور اتنے معزز لوگ یہاں سارے موجود ہیں اور ہمارے بہت سارے ووٹرز یہاں موجود ہیں جن کا بہت اہم رول رہا ہے جو بھی ہمارا وہاں پر الیکشن کیمپین تھا اس سے بہت اہم رول رہا ہے اور یقیناً اس کا جو رجحان آیا ہے اور جو بھی اس کے انجام آئے ہیں اس میں ان لوگوں کا بہت بڑا کانٹیبیوشن رہا ہے لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ صحافیوں کو تو آپ نے مدو کیا یہاں پر اور جشن استحافت بنا رہے ہیں لیکن جشن سیاست کا کیا ہوا ہمارا تو کوئی جشن مناتا نہیں بغیل صاحب ہمیں کوئی پوچھتا نہیں اپنا جشن خود ہی منانے چلتے ہیں اور ہر الیکشن کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جشن ہے ہماری ہماری ڈیموکریسی کا جشن ہے ہمارے لوگ تنتر کا جشن ہے اور اس میں اپنے کو ہی دولہ بنا لیتے ہیں اور خود ہی گھوڑا بن کے اس پر سوال ہو جاتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے کہ آپ نے بہت بنیادی سوال یہاں آج رکھی ابھی جو ڈسکشن ہوا مختصر سا ڈسکشن تھا لیکن اس میں بھی بنیادی سوال تھے اور بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے جن پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم یقیناً اگر گھنٹوں غور کریں تب بھی شاید کہیں کسی اس پہ نہیں پہنچ پائیں گے پہلا سوال تھا سیکلر سیکلر بھی ایک بہت اچھا الفاظ ہے یقیناً ہم لوگ سب سیکلر الفاظ سے وابستہ ہیں اور اس سے ہم لوگ جڑے بھی ہیں لیکن سیکلر کو بھی ہر انسان اپنے اپنے نظریے سے دیکھتا ہے ایک ہندو سیکلر کیسا ہوتا ہے اور ایک مسلمان سیکلر کیسا ہوتا ہے اس پر بھی اگر تھوڑا سا آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ الگ الگ ہوتے ہیں بہت اس میں کہیں نہ کہیں ایک لفظ پروگریسیو بھی آ جاتا ہے اور اکثر اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اکثر لوگوں کا لوگوں کا کی تاثرات یہ ہوتے ہیں کہ ہندو سیکلر وہی ہوتا ہے جو مسلمان کے لیے کچھ مستقل فکر کرتا ہے وہی ہندو سیکلر ہوتا ہے اور مسلمان سیکلر وہی ہوتا ہے جو ہر ایک کی فکر چھوڑ کر اور کسی اور چیز کی فکر کرتا ہے اس کو پروگریسیو کہتے ہیں کہ وہ معاشرے کی فکر رکھتا ہے لیکن وہ انسان کی فکر بہت زیادہ نہیں کرتا اسی طرح سے اسی طرح سے ایک والیٹی کی بات بھی ہوتی ہے اسی طرح سے کانسٹیوشن بہت سارے بہت سارے آئیڈیاز ہیں جن کی بات ہوتی ہے تو جب آپ کہتے ہیں کہ اردو صحافت کو سیکلر کر دیا جائے یا اردو صحافت کسی کسی خاص قوم سے یا کسی خاص مذہب سے نہ جوڑا جائے تو ایک بہت یقیناً وہ ایک بہت گہرا سوال ہوتا ہے اور اس پر بہت بہت لمبی گفتگو میں سمجھتا ہوں کہ چلتی رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہر جو تہذیب تمدن یعنی کہ سنسکرٹی اور کلچر کا جو سوال آتا ہے تو اس میں زبان کا ایک بہت بڑا کانٹریبیوشن ہوتا ہے اور زبان کا جو کانٹریبیوشن ہوتا ہے وہ ایک دلچسپ کانٹریبیوشن ہے بہت سارے مسلمان ہمارے دوست عزیز ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ناستک مانتے ہیں یا اپنے آپ کو ایتھیسٹ مانتے ہیں لیکن ان کی شائری اگر آپ دیکھیں تو ان کی شائری میں وہ ساری جھلک آتی ہے جو کسی اسلام سے بہت گہری طور پر جڑے ہوئے انسان کی گفتگو میں ہونی چاہیے کیونکہ وہ کلچر کا حصہ ہوتا ہے اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں ریلیجیسلی مسلم نہیں ہوں لیکن میں کلچرلی مسلم ہوں اور کلچرلی مسلم ہوں تو مجھے یاد ہے کہ شاہودین صاحب کا اور جعوید اختر کا پارلیمنٹ کے باہر ایک چھوٹی سی گفتگو ہوئی تھی اور اس میں جعوید اختر نے یہ کہا تھا کہ شاہودین صاحب آپ کیوں اتنا مسئلہ اٹھائے رہتے ہیں مسلمانوں کا آپ کیوں اتنی اس میں وہ الجھن میں پڑے رہتے ہیں تو انہوں نے شاہودین صاحب نے یہ کہا تھا کہ دیکھئے جعوید اختر صاحب میں جانتا ہوں کہ آپ خدا میں بلیو نہیں کرتے ہیں لیکن آپ یقیناً اردو کلچر میں تو بلیو کرتے ہیں اسلامی کلچر میں بلیو کرتے ہیں تو جب آپ پر کوئی حملہ کرنے آئے گا تو وہ آپ سے پوچھے گا نہیں کہ آپ خدا میں بلیو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں وہ صرف آپ کی زبان تک ہی محدود رہے گا اور آپ کی زبان پر ہی آپ کو پورا پورا سمجھا دے گا کہ آخر مسئلہ ہے تو کیا ہے تو مسئلہ خدا کا نہیں ہے کہیں مسئلہ زبان تک ہی ہے تو اگر آپ زبان بھول جائیں گے تو خدا محفوظ رہیں گے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی شکایت نہیں ہوگی جو بھگوان کہہ لیں واہ گروہ کہہ لیں خدا کہہ لیں وہ تو بہت بات کی بات ہوتی ہے جب اُٹ پر حملہ ہوتا کرتا ہے کوئی اصل حملہ جو ہے وہ زبان پر لباس پر الفاظ پر ان سبھی چیزوں پر حملہ ہوا کرتا ہے کیونکہ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یہ ہم سے الگ کیوں ہیں خدا واہ گروہ اور بھگوان تک تو پہنچتے نہیں ہیں کہ وہ کہیں ان میں فرق دکھا سکیں کہ یہ دیکھئے اس سے بالکل الگ ہیں کیونکہ تو تصور ہمارا ہے جو جو آلمائٹی کا تصور ہمارا ہے وہ سب کا ایک سائی ہے اگر کریدو کسی بھی کسی بھی مذہب کی کسی انسان کو اور وہ اس سے پوچھو کہ تمہارا تمہارا خدا کیسا ہے تمہارا بھگوان کیسا ہے تو تقریباً ایک ہی بات وہ کہے گا ایک ہی بات تقریباً وہ کہے گا جو بت پرست ہیں وہ بھی وہی بات کہیں گے اور جو بت پرست نہیں ہیں وہ بھی تقریباً وہی بات کہیں گے کیونکہ وہ کوئی کہتا ہے کہ اندر سے ایک احساس ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ ہمارے آس پاس کچھ احساس ہے ایک انرجی ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک روشنی ہے کوئی کہتا ہے یہ ایک احساس ہے جو زندگی کا احساس ہوتا ہے کوئی یہ بتا نہیں پاتا ہمارے سر مذہب میں کوشش کی گئی ہے کہ جو آدمی کم سمجھ والا ہے اس کے سامنے ایک تصویر پیش کر دی جائے اس سے کہے اور ان سے کہیں کہ یہی خدا ہے یہی پروردگار ہے یہی واہ گروہ ہے اس کو سمجھ لیں کسی کے سامنے کتاب رکھی گئی ہے کسی کے سامنے ایک تصور رکھ دیا گیا ہے کسی کے سامنے یہ کہا کہ وہ ایک نور ہے کسی کے سامنے کہا کہ وہ احساس ہے کسی کے سامنے کہا کہ اس بط میں ہی اس پتھر کے ٹکڑے میں ہی خدا ہے لیکن وہ سب سمجھانے کی باتیں ہوتی ہیں مسئلہ جو آتا ہے وہ یہاں نہیں ہے مسئلہ صرف پوشاک میں ہے زبان میں ہے اور ہماری رہن سہن کے طریقے میں ہے مسئلے اصل میں ہیں تو وہیں ہیں اب مسئلے اگر وہ نہیں ہیں تو پھر آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم نیپال میں یا بہت سارے ہندو دھر میں ایسے سیکٹس ہیں جو سیکریفائز کرتے ہیں سیکریفائز کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی جانور کو کہیں تکلیف پہنچانے کے لئے تیار نہیں ہیں اور وہ سب ایک ہی مذہب کا حصہ ہے سب ایک ہی مذہب کا حصہ ہے کچھ لوگ یہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آپ شکار کر سکتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شکار نہیں کیا جاتا ہم صرف اپنے پیٹ کو بھرنے کے لئے ہی قربانی دیتے ہیں اسی کے لئے ہم کسی کی جان لیتے ہیں تو یہ الگ الگ لوگوں کے رجحان اور الگ الگ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے تو فائنلی جب آپ صحافت کی بات کرتے ہیں تو صحافت میں آپ اپنی گفتگو کو کس طرح سے پیش کرتے ہیں جو ابھی یہاں پر ذکر ہوا اس بات کا ہوا کہ اس کو آپ کمیشل لوگوں کو یا آپ کوپریٹ لیول پہ اس بات کو کرو تو کیسے کرو کیا وہی اردو زبان میں کہی ہوئی بات یا اردو اخبار میں لکھی ہوئی بات کیا وہ یہاں کوپریٹ سیکٹر کو کچھ اور لگتی ہے اور جس ملک میں کسی اور ملک میں جہاں اردو زبان زیادہ پڑھی جاتی ہے یا لکھی جاتی ہے وہاں کیا کچھ اور دیکھتی ہے ہم بنگلہ کے اخبار جو ہمارے ملک میں ملک میں چھپتے ہیں ان اخباروں میں جو ہم کچھ کہتے ہیں یا دکھاتے ہیں کیا وہ بنگلہ دیش کی اخباروں سے مختلف لگتا ہے کیا وہاں کوپریٹ سیکٹر کا رجحان کچھ ہوتا ہے اور اسی ملٹی نیشنل کا رجحان یہاں کچھ اور ہوتا ہے یہ بہت سارے چیزی بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس پر بہت گہری ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے لگتا ہے کہ ہم ریسرچ اس پر بہت کم کرتے ہیں کہہ دیتے ہیں جو بھی ہمارا تجربہ ہو ہمارا جو بھی ایکسپیرنس ہو اس کو بیانزہ یقیناً ہم کر دیتے ہیں لیکن بہت اس پر گہری ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے آپ لوگ یہاں موجود ہیں آج فورٹی انڈر فورٹی پورے چالیس ہی ہوں گے یقیناً جب کہا گیا ہے کہ فورٹی انڈر فورٹی ہیں اور آپ یقیناً فورٹی کی عمر سے کم ہی کہ ہوں گے لیکن ابھی مجھے کہا گیا کہ آپ ٹوینٹی فائیو انڈر انڈر ٹوینٹی فائیو کا بھی آپ لوگوں کا ایک وہ ہے مرحلہ ہے کہ ہم ٹوینٹی فائیو انڈر ٹوینٹی فائیو جائیں تو کہاں تک رکھتے جائیں گے 25 سے کتنے گھڑتے جائیں گے اور کتنا اپنا نمبر کم کرتے جائیں گے یہ ایک دلچسپ سوال ہے بہرحال آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا ہے اور جس ساری باتیں میں نے رکھی ہیں یہ ساری اوپن اینڈڈ باتیں ہیں ان پر تفصیلی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں خوش خسمتی سے آج اسلامیک سینٹر کا الیکشن جیت کر آپ کے سامنے آیا ہوں اور میں نے اکثر وہاں پر یہ کہا کہ اسلامیک سینٹر میں صرف مسلمان نہیں ہیں ہماری اسلامیک سینٹر میں غیر مسلم بھی ہیں اور ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ میں جب ایک ایک سے بات کر رہا تھا فون کر کے اور ہر ایک کو مدو کر رہا تھا کہ وہ اپنا تعاون اپنی مدد ہماری کریں اس الیکشن میں تو جب بھی فیرس میں میں غیر مسلم کا نام دیکھتا تھا تو اپنے آپ کو تیار کرتا تھا کہ ان سے گفتگو شروع کرنے میں میں نمشکار کہوں گا یا نمستے کہوں گا لیکن ایک سو چالیس ایک سو پچاس لوگوں میں بات ہوئی جو غیر مسلم ہمارے برادرانے وطن تھے تو اس میں سے مشکل سے دو نے مجھے نمشکار یا نمستے کہا اور سب نے مجھے اسلام والیکم کہہ کر مجھ سے گفتگو شروع کریں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک ایسی جگہ ایک ایسے مرکز میں چلتے ہیں جہاں ہمارے ملک کے اور لوگ رہتے ہیں جو ہم سے کچھ مختلف ہیں لیکن ہم جیسے ہی ہیں اور ہماری زبان اور ان کی زبان اور ہماری گریٹنگ اور ان کی گریٹنگ ہم کو دور نہ کر دیں ہم اکھٹے ہو کر ایک ہو کر ایک ہو کر ہم رہیں تو اگر وہ نمشکار کہتے ہیں تو ہم اسلام والیکم بھی کہہ دیں تو یہ بہت دلچسپ معاملہ تھا اور جب بہت اس کو بار بار میں نے سوچا تو ایک جگہ ہم لوگ کہیں ایک حجوم تھا کافی لوگ تھے وہاں پر اور اس میں یقیناً غیر مسلم لوگ بھی تھے تو میں نے وہاں یہ کہا کہ ایک دل یہ ہوتا ہے اب یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ہم اس کا فیصلہ جو ہے جو ہے وہ جنرل باڈی سے کرا سکیں گے میں نے یہ کہا کہ ہمارے میمبرشپ میں مسلم غیر مسلم سبھی ہیں اور یہ ہماری قوت ہے ہماری طاقت ہے کہ ہمارے ہاں مسلم اور غیر مسلم سبھی ہیں یہ مسلم سینٹر نہیں ہے یہ اسلامک سینٹر ہے اور ہندوستان کے اسلام میں جیسے کہ ہندوستان کے ہندوزم میں ہندو مسلمان کی دونوں کی جگہ ہے ویسے ہندوستان کے اسلام میں ہندو مسلمان کی دونوں کی جگہ ہے اس لیے کیا یہ ممکن ہے کہ ہندوستان میں یہ پہلا ایسا ادارہ ہو جہاں مائنورٹی مجورٹی کو ریزرویشن دے دیں تاکہ ہم کم سے کم ایک سیٹ ایک سیٹ اپنے مجورٹی کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے رکھیں تاکہ الیکشن میں ان کو الگ سے ایک سیٹ ریزرو ملے تاکہ اس سیٹ کو وہ آ کر اوکیپائی کر سکیں ابھی بدخسمتی سے جو ابھی الیکشنز کے رجحان آ رہے ہیں تو شاید اس میں ابھی کوئی مجورٹی کا کوئی ہمارا ساتھی اس وقت نہیں آ پایا ہے الیکشن میں نہیں آ پایا ہے تو یقیناً اگر ہم یہ تبدیلی اپنے اور یہ امینمنٹ اپنے کانسٹیوشن میں لے آئیں گے تو یقیناً ایک جگہ ہم مجورٹی کے لوگوں کے لیے رکھیں گے اور یہ ایک ایک موڈل ایگزامپل ہوگا اس ملک میں کہ ہماری جو مشترک اور گنگا جمنی تہذیب ہے اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے ساجی وراست کو سامنے رکھ کر دنیا کے سامنے فقر سے کہہ سکیں گے کہ ہندوستان میں ہندو مسلمان گنگا اور جمنہ ایک ساتھی چلا کرتے ہیں اور ایک ساتھی شریک ہو کر اپنا مستقبل تہہ کیا کرتے ہیں اسی کو مجھے لگتا ہے اسی کا ایک پہلو آپ کے صحافت میں بھی ہونا چاہیے تو جو بھی آپ لکھیں کریں اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جیسے اردو اخبارات کا لی آؤٹ ہوتا ہے اور جو مورڈن انگریزی یا اور اخبارات کے جو لی آؤٹ ہوتے ہیں اس پر تھوڑا سا فکر کریں اس پر تھوڑی سی ریسرچ یقینا کریں کہ کیا لی آؤٹ بھی اٹریک کرتا ہے کسی کو کیا لی آؤٹ بھی کچھ امپریشن لگتا ہے کسی پہ لگتا ہے بہت اچھے لی آؤٹ ہیں جس کو پڑھنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے اور بہت سارے لی آؤٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ ہم پڑھ لیں اور یہ سارے اخباروں میں میں سمجھتا ہوں آپ لوگ سب اخبار نویس ہیں اور آپ لوگ سب صحافی ہیں آپ لوگوں کے یہ بات مجھ سے بہتر آپ سمجھتے جانتے ہوں گے بہرحال بڑی خوشی ہے کہ آج یہاں اس وقت آپ کے بیچ میں آنے کا موقع ملا اور مجھے در تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پر ہنگامہ اتنا ہو کہ میں یہاں پہنچ نہ پاؤں اور پہنچوں تو اتنے لوگوں کے ساتھ یہاں ہوں کہ آپ کی یہ بہت خوبصورت میٹنگ جو ہے وہ بگاڑ دوں لیکن موقع مل گیا میں آگیا آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا یہ جو موقع ہے مجھے یقیناً میرے لئے خوش قسمتی کی بات ہے بگیل صاحب یہاں موجود ہیں اور ان کی موجودگی بھی میرے لئے خوش قسمتی کی بات ہے اور اس لئے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح سے اپنے اس مہم کو آگے بڑھائیں گے اسی طرح سے آپ لوگوں کو آگے یقیناً لوگوں کو انکریج کریں گے کہ اردو صحافت میں اور اچھا کام کر کے دکھائیں اور دھیرے دھیرے لپی کا معاملہ دھیرے دھیرے زبان کا معاملہ اور جو اس میں ایشوز آپ کے ہیں ان سب پر آپ کوئی نہ کوئی راستہ یقیناً نکالیں گے اور ہم اس کو دیکھ کر قوت کو اپنے آپ کو قوت دے سکیں گے کہ ہم ایک دن ممکن ہے ایک دن ہم بھی یہ امید کر سکیں کہ جشن سیاست کہیں منائی جائے اور جشن سیاست میں ہم لوگوں کو یاد رکھا جائے بہت بہت شکریہ شکریہ شکریہ